اگر صبح کے وقت میں آواز دے آپ کی چھت پر یا دیوار پر کھڑے ہو کر تو اس سے کوئی مہمان آتا ہے یا اس سے گھر کے اندر کوئی خوشی آتی ہے تو خوشی کا تو ایک انصر ہمیں رکھنا چاہیے اگر اچھی سوچ رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی اچھا اچھا خبر دیں گے اچھا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر مہمان آئے گا لیکن بالکل کالا کوا جو ہے وہ بولے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ہوں گی یہ بھی شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے اس کو بھی جو ہے اس سوچ کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کالا کوا جو ہے وہ دیوار پر بیٹھا ہے آواز دے رہا ہے اس نے بولا ہے تو اس کے بولنے کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے یا آج جو ہے ہمیں کوئی خوشی کے خبر ملے گے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں خوشی کے خبر دے کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں خوشی کے خبر ملنی چاہیے اچھی خبریں ملنی چاہیے لیکن صرف اس کے ساتھ باندھ لینا کہ کالا کوا بولے گا تو گھر کے اندر مہمان آئے گی کالا کوا بولے گا تو گھر کے اندر خوشی آئے گی یہ بلکل جس طرح میں نے پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں یہ کہ ایک ہندوانہ سوچ ہے اس سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے اللہ رس سے اچھائی کی امید رکھنا چاہیے صبح اٹھیں اللہ سے اچھائی کی امید رکھیں دعا مانگے اللہ ہمیں اچھائی کی خبر یعنی ہمارا یہ پورا دن اچھا فرما یہ تو ایک مطلوب ہے مقصود ہے کہ اللہ ہمیں اچھا دن ہمارا گزرے ہمیں کوئی مسیبت نہ ہو ہمیں کوئی آزمائش نہ ہو اور پھر مہمان اللہ ہمارے گھر میں مہمان ہے کیونکہ جس گھر کے اندر مہمان آتے ہیں فرمایا کہ مہمان آتا ہے اپنا نصیب کھاتا ہے رحمت اور برکت چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے یعنی مہمان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گھر کے اندر مہمان ہو فرمایا کہ جس گھر کے اندر مہمان آتا ہے اللہ رب العزت اس گھر کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اللہ رب العزت رحمت کی مسئلہ دار بارش فرما دے کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے ایک رحمت ہوتی ہے لہٰذا اس کے آنے سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب تک کواب بولے گا نہیں اس وقت تک ہمارے گھر میں مہمان یہ ایک ہندوانہ سوچ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے